اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بات کرنے کے ڈراما سیڈیل دیوانگی کے اپیسوڈ نمبر گیارہ اور بارہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ٹرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنڈز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین جو کہ اب واپس آ چکی ہے وہ اپنے بہنوئی کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کسی کو بھی نگین کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا نگین کا بہنوئی اسے کہتا ہے ایک بات یاد رکھ لو بی بی اور اتھ کے دامن پر ایک بار گندی چینٹ لگ گئی تو پھر اس کا داگ کبھی نہیں جاتا اگر میں لاؤڈ سپیکر لے لے گا اگر بھی محلے میں اعلان کروں تو کوئی یقین نہیں کرے گا تمہاری بات کا جس پر نگین جذباتی ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں محلے والوں کو بتاؤں یا کسی کو یقین دلاؤں مجھے کسی سے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے میں آپ لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں جیسے گئی تھی میں بلکل ویسے ہی واپس آئی ہوں نگین اپنی صفائی میں بہت کچھ کہتی ہے لیکن کسی کو بھی نگین کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور سبھی لوگ نگین کو بد کردار اور اس سب واقعے کا قصور وار سمجھ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلطان اپنی بی جان سے کہتا ہے کتنا پیار گیا میں نے اسے پاگلوں کی طرح اس کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بسوں میں سفر کیا اور اس نے کیا کیا میرے ساتھ سارے شہر میں میری عزت کا جنازہ بنا دیا وہ جذباتی ہوگر اپنی بی جان سے کہتا ہے میری محبت میرے جذبات سب بٹی میں ملا دی اس نے فرنڈز پہلے جو کیا سرائیان جنم لے رہی تھی کہ نگین کو سلطان نہیں کٹنیپ کروایا ہے تو اب جب نگین واپس آ چکی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نگین کو کس نے کٹنیپ کروایا تھا جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نگین جب سے واپس آئی ہے وہ سارے محلے میں بدنام ہو چکی ہے اور سب لوگ نگین کو بد کردار سمجھ رہے ہیں یہاں تک کہ نگین کا اپنا بہنوئی اور اس کی والدہ بھی نگین کے سچائی ماننے کو تیار نہیں ہے اس سب مشکل وقت میں نگین کی بہن ہی ہے جو اس کا تھوڑا بہت ساتھ دے رہی ہے نگین کی بہن کی ساس اس سے کہتی ہے کہ نگین کی شاتی محلے والے انور سے کر دیتے ہیں جو کہ ایک کافی چھٹا ہوا بدماش ہے لیکن یہ بات نگین کی بہن کو بلکل پسند نہیں آتی اور وہ اپنی ساس سے کہتی ہے میری بہن ابھی اتنے زیادہ صدمی میں ہیں اور اوپر سے وہ انور ایک نمبر کا چھٹا ہوا بدماش ہے تو جواب میں اس کی ساس اسے کہتی ہے ارے نگین کو بہت چاہتا ہے وہ آج تک بیٹھا ہوا ہے اس سے شادی کرنے کے انتظار میں اور تمہاری بہن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنی زیادہ بدنامی کے بعد بھی وہ اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے نکرے کس بات کے کر رہی ہے وہ جس پر آپ دیکھیں گے کہ نگین کی بہن اپنی ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے اما خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کریں اگر آپ نے یہ کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ ہر پڑا ہٹ میں یا پھر گبرہ ہٹ میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیں وہ گھر سے بھاگ جائے یا پھر خود کشی کرنے کی کوشش کریں لیکن فرنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگین ان سب مشکل حالات کو کیسے فیس کر پائے گی اور کہ سلطان کے سامنے کبھی نگین کی سچائی آئے گی اور وہ اسے قبول کرے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو تباہ دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ